السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حد ساتھ سے بچنے کی دعا ایک شخص حضرت ابودردہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کے مکان کے قریب آگ لگی اس میں آپ کا مکان جل گیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا مکان نہیں جلا پھر دوسرے شخص نے آ کر یہی اطلاع دی تو فرمایا کہ نہیں جلا پھر تیسرے شخص نے آ کر یہی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا نہیں جلا پھر ایک شخص نے آ کر کہا کہ اے ابودردہ آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بج گئی اس وقت حضرت ابودردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے اس لئے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا وہ کلمات یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت عليک توکلت وانت رب العرش الكریم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ على كل شيء قدير وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة ان تآخذ بناصیتها ان ربی على صراط مستقیم موسیقی